بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فاروق فیصل خان میں ہوں میاں سوہل اکبال آج تو دورہ صدمہ ہوا کل بھی پاکستان آ رہیا انگلینڈ آ رہ گیا میاں صاحب مجھے انگلینڈ کی جیتنے کی خوشی نہیں ہوئی انگلینڈ دیتا ہے کب ہے بھائی جیتنے کی سچ کبھی میرگینگل ہمارڈ ہمارڈ ہے بھائی نا accumulation بھائی اسلام آرکار فائسین خود خود بھائی فوستان گ hastان اور اپنی گ بھائی مستلام مستلام سری لنکا کی بھی خوشی ہوتی ہے ایسیا سے کوئی ٹیم نکلے تو وہ خوشی ہوتی ہے اور اگر آپ ہی تھے نہ افغانستان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نہ منگلہ دیشنگ کو خوشی ہوتی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صرف ایک میرا کہلہ سری لنکا ہے جو میرا کہلہ شاید ہماری جیت پر خوش ہوتا ہے برکل یہ سری لنکا جو ہے وہ ہماری جیت پر اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح پاکستان کے روح خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر جو امن آیا ہے وہ پاکستان کی خوشی ہوتی ہے پاکستان کی کنٹیگوشن بہت ہے جو دائشت گردی کا شکار تھا اور جب آپ دائشت گردی کا شکار ہوئے ہیں کرکٹ محطل ہوئے تو انہوں نے اپنی ٹیم بیٹھی جس پر لاہور میں حملہ ہو گیا لہذا ایسیا میں ہمارے ساتھ دوست موجود ہے چلیں شکر ایک دوستی ہے ریکل بار ہم جی خوشی ہوئی ہے بڑا اچھا محطہ اچھا محطہ جی یہ اپسیٹ تھا بہت بڑا اپسیٹ تھا جی ورلڈ چینپین کو جو آپ نے یہا رہایا ہے یہ کوئی آیا تھے انہوں پاکستانیانوں کان ہو جانے چاہیے دیں مضا ہوا افغانستان نے بہت اچھی بیٹنگ بھی اچھی کی ہے اور بالنگ بھی بالنگ دونوں نے کمالی کی ہے ہلے نہیں دیا ہے انگلینڈ کی ٹیم اور ہماری ٹیم کیو ہے یہ انگلینڈ کی بیٹنگ باولنگ کے سامنے ٹو اٹی فائٹ نہیں بنا سکتی ہاں یا یہ تو مجھے بھی ابھی کھٹکا لگنا چلو ہو گیا ہے یہ ہے تو اچھا چلیں یہ تو کھٹکا ملا ہے یہ تو چلتی رہ گی ابھی تو ابھی مینہ چلتا رہا ہے کرکٹ تو یہ ابھی بہت مینہ چانے ہوئے ہیں تو کیا کچھ ہے؟ ہاں سب کوئی اپنا بس یہی ہے اب تو میں تو وہ جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی چل رہی ہے ہاں بڑا ہی بڑتا بائندہ دنوں کا تو وہی ہے ہفتے کا تو وہی ہے باقی جو ہے وہ کوئی اپنا وہ پی اے اے بھی میرا خیال ہے بند ہونے لگی ہے اللہ غیم کرے گی وہ پرائیوٹیز کر رہے ہیں پرائیوٹیز بھی ہے ویسے بھی ہونا وہ تیل پوانے کے پہے مکے ہیں رئیشہ بہشے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں تیل سستہوں پر دعا مانگے تو اس پر بعد ایک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اور کیا ہے کوئی خاص چیز کوئی الیکشن کمیشن میں بھی تھی کوئی میرا خیال ہے کل کوئی فیصلہ آ رہا تھا ہاں الیکشن کمیشن میں بھی کل ایک اہم ہیرنگ ہے ہم انتظر پر کرتے ہیں جی ہاں جی ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دفعہ ضرور پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلوگ بروقت دیکھنے کو مل سکیں تو جی خانزہ لیکشن کمیشن میں جو آپ نے ذکر کی ہے کسی نے پٹیشن ڈائل کی ہوئی ہے کہ نگران اکومت جو جانب دار نہیں ہے اس میں کچھ وزراء کی طرف نشاندیش کی ہوئی ہے ایک وفاقی وزیر جو ہے نشکاری فواد حسن فواد ایک جو ایڈوائزر فواد حسن فواد جو ہیں وہ نگران اکومت میں وزیر ہے نشکاری ہاں وزیر نشکاری حقیقہ اور دوسرے ہیں اہا چیما وہ ایڈوائزر ہے تیسرے ہیں ڈاکٹر تکیر شاہ سیکٹری ٹو پرائم میسٹر ان تینوں کی تکرریہوں پر جائے ہیں پٹیشن کی ایلیکشن کمیشن میں اس پر کل میرا خیال ہے اس نے ایلیکشن کمیشن میں فیصلہ سنوانا ہے ہیڈنگ ہے اور سارا چیزتاں تو یہ خان صاحب یہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی اپنا پٹیشن کی گئی ہے یا جو انہوں نے کنسرم شو کی ہے یا یہ کوئی جہنین ہے یہ جو تین مزرہ جو بنے ہیں نہیں تین مزرہ نہیں ڈاپٹر تکیر شاہ سیکٹری ہیں ہاں جو بیروکریٹ بیروکریٹ کی تو کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے بیروکریٹ تو تو وہ اب تکیر شاہ جو ہیں اس لئے نواز شریف کے رہے ہیں پرنسپل سیکٹری ان کے اپنا شباز شریف کے شباز شریف کے ہاں تو ان کی اپنا آپائنمنٹ چلے جائے دوسرا یہ آہا چیما جو ہے آہا چیما بھی بیروکریٹ ہے آہا چیما بھی ان کے پاس بھی کوئی وزیر کے اسٹیٹس ہے ہاں جی ہے اور فواد فواد کے پاس بہت ہی ہے پرائیوٹائزیشن ہے مگر یہ ان کے پاس جو بھی پوزیشنیں ہیں اس میں یہ کیا ہے وہ الیکشن کو اس میں کہیں اپنا کوئی کر سکتے ہیں کوئی عمل دخل ہے ان کی جو وزارتیں ہیں یا جو بھی ہیں دیکھیں یہ جو فواد فواد علی اسائنمنٹ ہے اس کا الیکشن تو بھی تعلقی نہیں ہے پرائیوٹائزیشن جو ہے وہ تو بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بانتا وہ ٹیکنیکل پوسٹ ہے اور وہ پاکستان کی ہارییس پوزیشن انہیں پتہ ہے ہار چیز کا اور ابھی انہیں کالی جو ہے وہ انجھکاری کمیشن کے سیکٹری بھی تقدیل ہوئے ہیں اور جوانٹ سیکٹری بھی وہ پوری ٹیم جا ہے وہاں بہت تیزی سے چینے جو ہے پرائیوٹائزیشن کے اپنے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے یہاں اور پی آئی اے پہ جو ہے اتفاق ہے کہ آپ میں ہی سمجھ رہا ہوں پرائیوٹائز ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بندوں میں جا رہا ہے پی آئی اے خان صاحب پی آئی اے اب 2 روز پہلے وہ پرائیوٹسٹر نے اس کے اوپر میڈین بھی کی ہے اور اس پہ یہ تعلق ہے کہ اس کی جل سے جل اس سے جلد اس کو پرائیوٹائز کیا جائے اب جل سے جلد تو پاتہ نہیں ہوں کوئی کتنی جلدی ہوگی اس کی لائیبیلیٹیز بہت زیاد ہے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کو خسارہ تو جو چلتے ہی رہتا ہے پھر جو ہے وہ لائیبیلیٹیز کافی ساری جو ہے وہ اتنا پہلا کوئی ہوئی ہے تو اب یہ پرائیوٹائز تو اس کو کرنا چاہ رہے ہیں مگر اس وقت جو پی اے اے کا سٹیٹس ہے بھی ان کے پاس پٹرول ڈالوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ جو ہے یہ کل پرسوں بھی کوئی میرا خیال ہے بارہ پندرہ فلائٹیں پی اے کی کینسل ہوئی ہیں اس میں نیشنل جو ہمارا ڈومیسٹی ٹوٹ تھا اس کے اوپر بھی جو پیسنجر نہیں ہیں ان کے پاس جی پیسنجر نہیں ہے خان صاحب پیسنجر تو آپ کو آپ کسی بھی فلائٹ میں چلے جائیں آپ کو بالکل ایکٹ ملے گی فلائٹ سپیشلی آپ انٹرنیشنل فلائٹیں نہیں دیکھ لیں مگر وہی مسئلہ تو وہی ہے نا اوور سٹاپ اور لیکیج مطبع دو چیزیں ہیں ہمارا فیر زیادہ ہے دیگر ریئر لائنز کا زیادہ ہے خان صاحب میں نے اس سیکٹر پر میں نے بڑا ٹریبل کیا ہے یہ منچسٹر اسلامباد مطلب یوکے سے پاکستان کے جو فلائٹ ہے اور اس پر ہمیشہ ہی ٹکٹ مہنگی لے کے آتا تھا اور فلائٹ میں بلکل کوئی سیٹ امیلیبل کوئی ویکنڈ نہیں ہوتی تھی خالی سیٹ نہیں ہوتی تھی اور بلکل پیکٹ ہوتی تھی مہنگا ٹکٹ لیتے تھے مہنگا ٹکٹ کس لیے لیتے تھے پھر وہاں سے اڑتے تھے سیدھے اپنے گھری پہنچاتے تھے ساتھ گہنٹے میں وہ جو ہے وہ روٹی اپنا اللہ اس کا بیڑا درد کرے وہ جو ہے گلام سرور اور یہ جو پسلی حکومت تھی جنہوں نے پی اے یہ کو جو ہے وہ جلی کہا کہا کہ جلی لسانس ہے ان کے ٹریورہ لے اور انہوں نے پائلٹس نے جلی لسانس ہے بند گرہ دیئے تو آدھر بائیس تو وہ خسارے میں تو جو ہے سمجھ نہیں آتی کیوں خسارے میں آتی ہے خسارے میں سمجھ آنے کی صرف یہی وجہ نظر آتی ہی ہے کہ وہاں پہ ایک سٹاف بہت زیادہ ہے اور دوسرا جو ہے لیکیج بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ خسارے میں جا رہی ہے اور اب جو ہے یہ نجھکاری کا جو پلان کر رہے ہیں اس میں بھی یہ اس کو اس کی دو یہ نواز شریف کے پچھلے دور میں انہوں نے دو کمپنیاں وہ ایک کرنے کی جو ایفرٹ کی تھی اور اس کے بعد پروٹیس چیروہ ہو گئے تھے اور وہی جو ہے لیبر لاز اور فلانے اور پتہ نہیں کیا کیا چل پڑتا ہے تو اب بھی یہ کرنے تو جا رہے ہیں اس میں لائیبیلیٹیز جو ہے وہ میرا خیال ہے اپنے پیٹے ڈال رہے ہیں اور باقی جو ہے اس کا جو آپریشن ہے اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے پرائیوٹائز کرنا چاہا رہے ہیں مگر جیڈی چیز چل ہی نہیں رہی جیڈی کھلوتی ہی ہے اس کا کیا پیسے آپ کو ملیں گے اس کا دلوش بھی نہیں دے گا کوئی ہم تو چل دی نو بیچوں جو بھی ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پٹرانٹر ہونے کے پیسے نہیں ہے یہ نہیں آج میرا خیال ہے آؤ سکت ہے تیل سستہ ہو رہے ہیں شاید تھوڑے بہت پیسے ہو رہے ہیں نہیں باڑیا نا پی آئیو کو جو ہے نا بینکوں نے بھی کرو دلے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا جو بیل آؤٹ پیکٹ تھا اور جو سکیورٹی تھی وہ تھی اپنا گورنمنٹ پاکستان کی اور جو سکیورٹی دیوئی تھی اس کو مضب سارے اسے رن کرنے کے لیے اسے فسلٹیز جو تھی اس میں ابھی اس کے پاس سات ارب روپے کا کشن موجود ہے بی آئیو کے پاس نہ وہ بینکوں سے لے سکتا ہے اسی کے اگینسٹروں نے بینکوں سے پانچ ارب روپے کرد مانگا تو بینکوں نے ان سے بات بھی لیکھی اور اب پی آئیو نے جو ہے وہ فیناس منسٹری کو روپی آئیوی ایشن منسٹری کو خط لکھا ہے کہ اس کے اگینسٹر میں قرضہ لے کے لیے جائے پانچ ارب روپے جو بھی ان کا رولنگ رولنگ منی کے پوائنٹ او بیو سے کیونکہ ٹکٹ آئیویں دیتی ہوں دیا نا پٹی کے ہے پٹی کے ہے یہ جناب پی آئیے گی یہ صورتحال چلیں یہ تو بہر حال یہ ہے تو لیابیلیٹی مطلب جیسے اور بھی بہت سارے اپنا شعبیں ہیں تو اس کو جل سے جلدی ویسے پرائیوٹائز کر دیں یا جو بھی اس کا کرنا ان کو کر دینا چاہیے تو باقی دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے یہ کیا بنتا ہے یہ فواز ہے ساریاں تیاریاں تندور گرم کر کر رکھ رہے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں مدیر آدم بڑھن گئے جیسے کوئی ایسی گل نہیں کوئی ایسی گل نہیں کیا تیاریاں ہیں خان صاحب میاں صاحب کی تیاریاں تو بڑی کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے کوئی ایپ بھی ہے اس کے پتہ نہیں پڑا چپچے ہے وہ ایپ بنا رہی ہے وہ اس میں آپ کا پتہ چل جائے گا آپ کی لوکیشن پتہ چل جائے گی پھر دوسری جیڑ ہے اپنا مزان بیٹھے ہیں بھٹ کڑائی کھا رہے ہو یا دوسری منارے پاکستان اپنا یہ ایپ جو ہے اپنا ہار بندے کے یہ کوئی ہے ہار بندے کو جو جو ہوں گے وہ کہا ہو گا نہیں ڈاؤنلوڈ کرو اس سے لوکیشن پتہ چل جائے گی یہ آپ میں بھوکتا نہیں ہوا ہے کسی چینل چینل میں چینلوں میں بھی ایسے ہی یہ سسٹم چلتا ہوتا ہے کسی چینل پتہ چل جائے گا کسی چینل پتہ چل جائے گا اپنا لوکیشن پتہ چلتی رہے لیکن بھائیوں سے آپ کیا رہو لکھو آدمی آنا ہے 10 لاکھ آدمی آنا ہے 5 لاکھ ریجسٹر ہو گیا ہے تو کیسے پتہ لگے گا کاؤں نظر آگیا کاؤں نظر آگیا نہیں وہ تو ایک ہی اپنا منیٹرنگ روم ہوگا وہاں سے نظر آنا ہوگا سارے سارے لوکیشن جیڑے جیڑے آئے بھی جیڑے آدمی آنے اپنے بندے ہونگے پتہ چل جائے گا کھانا مانگا بیٹھے بیٹھے آبیا بل فرد بیر میں دور بل فرد فون کھ رہے کہ ہاں وہ کہا کہ میں فسا گوں ٹریک میں فسا گوں بات نہیں اس کی مجھے اب کی بیسے سمجھ نہیں ہے بارال یہ آنے والے دنوں کے لئے تو ان کے لئے یہ اچھی چیز ہوگی یہ جو ان کے لئے گراؤنڈ وارک ہے یہ آگے الیکشنوں میں بھی تو کام آئے گا الیکشنوں میں تو یہ بھی آئی ٹی کے میدان میرے آئی ٹی کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کیا چند چاڑتے ہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا ہے بے میاں ساتھ نہیں آئے گا اس کا کیا کریں گے نہیں آئے گا اس کا کیا کریں گے انہوں ٹکٹ نہیں دیں گے جس میں نہیں ہو ٹکٹ روڈر سے آئے گا حاصل میں تو عوام کہنا جنہوں نے آنا ہے ٹکٹ روڈر سے آئے گا ٹکٹ روڈر سے چار سو پچانوے بندے لے کے آئے گا پھر ہوتے ٹکٹ رکھی سیٹس ہوئے گا ایک اور بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک طرف وہ غذا کا اور وہ سارا کچھ کل رہے ہیں ریلیاں نکل رہی ہیں دنیاں بھر میں کل پشاور میں بہت بہت بڑی ریلی نکلی آج کراکی میں بہت بڑا مارک ہوا ہے کیا ایسی ساری صورت اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین پارٹی ہے مسلم لگنون ہے یا پیٹل پارٹی ہے یا پی ٹی آئی وہ اس طرح کی ریلی کائنے کائن نہیں کر رہی نا کال دے رہی ہے لیکن استعار پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنا ریلی کی درخواست تو دی تھی وہ ان کو ان کی مانی نہیں کی وہ لیپٹی چوک میں کرنا چاہ رہے تھے اور مسلم لگنون کو جلسے کی داری مل گئی نہیں وہ ان کو بھی یہی کہا گیا تھا بھے آپ کو یہ اور اور کسی مدان شرطان کا انتخاب کر لیں لیپٹی چوک آئندہ سے کوئی بھی پارٹی ریلی نہیں کرے گی پاہمیں جماعت اسلامی ہے پاہمیں نوو ہے پاہمیں کچھ نہیں بہت اچھی بات ہے تو ان کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اور اور اپنا درخواست دے اور اپنی جگہ بتائیں کسی مدان وغیرہ میں یہاں پر لوگوں کو تقلیف نہ دیں تو وہ یہ ساری صورتحال میں جو ہے نا کہ فلسطین نظرگار میڈیا پر سوشل میڈیا پر وہی سارا آ رہے ہیں تو یہ سارا استقبال اچھا خان صاحب یہ استقبال جو ہے کہ نیان صاحب ادھر سے اتریں گے اپنا لاہور ائرپورٹ پر لامہ ائرپورٹ پر اور وہاں سے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے شم کر کے جو ہے ادھر پہن جائیں گے اپنا وہ تو اگر وہ جلوس کی صورت میں لے کے جانے ہیں نا یا ائرپورٹ سے اگر ائرپورٹ تو رنگ روڈ کے اوپری ہے نا رنگ روڈ پر چڑھیں گے تو رنگ روڈ سے تو میرا خیال ہے پندرہ منٹ میں جو ہے منارے پاکستان پہن جاتی ہیں تو اس لئے رنگ روڈ نہیں ہوتی سی نا جو تو بینظیر بھٹو آئی سی یا اگر آپ کوئی اور مسائل دیں یہ روڈ تو اپریٹی کے لیے جو ہے وہ شہر کے اندر سے بنتا ہے وہ اپنا کی طرح سے مال روڈ سے مال روڈ سے مال روڈ کے تو خان صاحب وہ جو ہے وہ پھر اپنا اپنا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمی نونہ نے جو ہے وہ بہت پورا مند ہوگا ہے وہ اتنی حمد اور اتنی ضرورت نہیں کر سکتے اور سارا کچھ تیہ ہو کے آ رہے ہیں اچھا یہ تیہ ہو کے خان صاحب یہ تیہ ہو کے جو ہے کیسے آ رہا ہے کیا تیہ ہو لنکا پہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے رسک نہیں کیتا جائے گا اسے تیہ کر لیں ان کی طرف سے تو اپنا جو ہے وہ نون والوں کی طرف سے سننے میں یہ آ رہا ہے پہ وہ کوئی پروٹیکٹیو بیل ہے اسے راہ دیری بیل کہتے ہیں نا ملا خیال ہے راہ دیری کہتے ہیں وہ کوئی پروٹیکٹیو بیل لیں گے اپنا اس سے پہلے جو ہے ان کے پہنچنے سے پہلے کیونکہ میاں صاحب نے پہنچنا ہے شام کو چھے بجے اور وہ چارٹڈ فلائٹ کرا کے آ رہے ہیں اور اس میں میرا خیال ایک سو تیس کے ایک سو میرا خیال ہے ایک سو تیس پینتیس لوگ کو بھی گنجائش ہے جس میں جنرلسٹ بھی اور پارٹی کے اور سرکردہ لیڈر شیٹر بھی ہوں گے جو ساتھ آ رہے ہیں تو وہ جو ہے اپنا پروٹیکٹیو بیل جو ہے کیونکہ انہوں نے پہنچنا شام کو ہے یا گESan یہ کریں گے ماری ہے اگلے دن ڈالٹ چیں پیش ہو جانگے میں خیال اس اسے کو عنا ہے اگلے دن ڈالٹ چ صرف شکر ہو جانگے یہ کریں گے مجھے ایک بات بتائیں ورلڈ کپ ہیٹ کے آ رہے ہیں کس طریقہ اسٹکبال نہیں اسٹکبال تو خان صاحب یہ الیکشن کی تیاری ہے نا یہ شو اف سٹرنٹ ہے پاور شو ہے اس میں کوئی ورلڈ کپ تو نہیں ہے یہ تو پاور شو ہے آپ نے پاورد خانی ہے پیل جی سانڈھے نال کوئی ہے نین لوگ ٹھیک ہے امران خان اس سے پہلے بڑا جلسہ کر چکا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اپنا اور تو میرا نہیں خیال ہے مجھے کوئی یاد پڑتا ہے وہ پرانا بے نظیر کا ہی ہم لوگ تو یاد کرتے ہیں جو بے نظیر صاحبہ نے کیا تھا جو بڑا نمکہ جلسہ ہوا تھا یہ پاور شو ہے آپ دیکھ لیں الیکشن کی وہ تیاریاں شروع ہوئی ہوئی ہیں وہ اپنا ہمارا حلقوں میں بھی کام ہو رہا ہے اب یہ بس الیکشن کا سٹارٹ ہے تو یہ پاور شو ہے یہ تو سیدھا سیدھا پاور شو ہے یہ ہے آپ نے مسجھ دکھانے ہیں بیجی ساڑھے نال بندے ہیں یہ پہلیے نہیں دکھا بڑا رہا ہے اپنے ہنگوں سے دیکھ لیں گے آپ نے ہنگوں سے بھی دیکھ لیں گے یہ چارج کیسے ہیں یہ کام صاحب یہ اپنا چلیں یہ تو ہے یہ نواز شریف ابھی آ رہے ہیں چار سال بعد اس سے پہلے بھی تو یہ واپس آئے تھے کوئی یاد رکھیں وہ دیکھنا جب مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے تھے جان بچا کے گئے تھے یہ جان بچا کے گئے تھے یا جو ملگی کہو نا کہتے ہیں جان بچا کے جان بچا کے نا یا کوئی ڈوانگر پھائے لگ جاندے یا جان بچا لوگ نہیں انہوں نے بہتر حکمت عملی آپ حکمت عملی کہہ دے کہ دوار کے ساتھ جو ہے سر مار گئی اپنا سر نہیں پڑھا کوشش جانوالی سیر پڑھا ہے سیر مار دے نہیں آتا لی پھر پھر جڑا نا پھر پھٹیا پھٹیا کرا کے سیارتے ہو جاندے میں یا اس وقت دوار چھے میں آنے کی کوئیش کی تھی تو پڑھی سارا سیل کر دیا گیا تھا محبت بھی دیا گیا تھا یہ کب کی بات کر رہا ہے دوار چھے میں یہ جب آئے تھے سعودی ورہ سے لندن چلے گئے تھے اور لندن سے پھر اپنا ادھر آئے تھے انہوں سے ڈیپورٹ کر کے ان کو کام بیچا گیا تھا سعودی ورہ وہ اس دران جب بی 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 آگئی تھی سرور پیلیس بی 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 آگئی تھی اور الہاب کا دو ماہ پاس بھی آگئی تھی آگیا تھا پاکستان لاہور آئے تھے اپنی جو ایک دفعہ جو جانے کے بعد دو ماہ پاس آگئے تھے لیکن وہ اکھیا نہیں لڑ سکے تھے اور اس کے بعد اب جو ہے دوہزار اٹھارہ تیرہ اپل کو یہ واپس آئے تھے جب میرم کلسو ماہ پر بی مار تھی ہے ان کو یہاں پہ ان کی کنوکشن ہوئی تھی یہاں لیکن وہ کم لمبا ہو گیا بریاتی گیم پاہی تھے بی مار ہوئے پلٹلٹس لیچے گرے پھر چلے گئے چلے گئے بھر چلے گئے میں تو ہوں کہ اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیشن 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 ڈیشن